بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات آج کل جو بات بڑی کسرس سے پھیڑ رہی ہے کہ قرآن مجید میں بال لکر رہے ہیں مجھے پورے علاقے سے کئی علماء ائیماء اور لوگوں نے فون فر بات کی جیسے بالاپور سے ناندیر سے دھانکی سے یہاں تک کہ نبی پیٹ آنڈرہ وغیرہ کئی علاقوں سے اس بالے میں کئی لوگوں نے مجھ سے بات کی علماء نے بات کی کہ مفتی صاحب ہے کیا مسئلہ ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے اور لوگ ان بالوں کی زیارت کر رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی جگہ چاہے کتابوں کی ہو چاہے قرآن مجید کی ہو چاہے تفاصیل کی ہو بالوں سے خالی نہیں ہے یہ بات سمجھ لیں کیونکہ یا تو سر کے بال یا تو پلکوں کے بال یا تو موچ کے بال یا تو داڑی کے اور بدن کے جو بال ہوتے ہیں ہزاروں بالوں میں سے نہ معلوم روزانہ کتنے بال گرتے ہیں اور ٹوٹ کر کتابوں میں قرآن مجید میں مل جاتے ہیں اور ہوا میں اڑھ کر بساوقات ادھر ادھر گھس جاتے ہیں قرآن مجید برسوں سے جو پڑے جاتے ہیں یا پھر گھنٹوں کھلے رہتے ہیں اس کی تلاوت کے لیے تو بال اڑھ کر برسوں اور آرک کی تہہ میں دبے رہ جاتے ہیں تلاش کرنے کے بعد اگر یہ بال مل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے بلکہ استعمال شدہ جو قرآن مجید ہوتے ہیں تو اس میں بالوں کا ملنا یہ تو یقینی ہے بالوں کا نہ ملنا یہ حیرتناک ہے کیونکہ قرآن مجید سے نکلے والوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تسلیم کرنا اس کی زیارت کرنا اس پر دورت خانی کرنا یا اس کو دیکھ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے یقین کر کر لوگوں میں اس بات کو پھیلانا کہ اپنے اپنے پرانوں میں بالوں کو دیکھو اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں کر رہے میں تو یہ کہتا ہوں آج کی جو قرآن مجید کی تباعت ہے تو یہ آج کل کی یا دس بیس پچاس سال کی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسار ہوئے چودہ سو ارتیس سال ہوگئے چودہ سو ارتیس سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان نئے قرآنوں میں ملنا یہ جہالت کی بات ہے یہ ایمان کے کھونے کی حرکت ہے کیونکہ امام عبودعو سلشتانی نے عبودعو شریف میں اسی روایت کو ابن ماجہ نے اسی روایت کو مسند احمد میں اسی روایت کو امام مسلم نے مسلم شریف میں اور امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار چھس سو ستانوے پر حدد عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی کہ من احدسہ فی امرنا حازہ مان ریسہ منہو فہوا رددن اور ایک دوسری روایت مسلم شریف میں او دینینا ہے اور ایک تیسری روایت من عاملہ عملن کے الفاظ کہ جس میں یہ ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور دین میں ایسی بات داخل کی جیسے آج ہم کر رہے اور امام ابو عیسیٰ تیرمیدی نے تیرمیدی شریف حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک قاون پر ایک روایت ذکر کی عبدالعب نے بات کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقادہو من النار جس نے مجھ پر کوئی چیز گھڑی ہے اور مجھ پر جھوڑ باندھا ہے میں نے وہ کام کیا نہیں میں نے وہ بات کہی نہیں میں نے وہ عمل نہیں کیا اور اس نے اس چیز کو میلی طرح منصوب کیا جیسے یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے اس طرح اگر منصوب کیا فلیتبوہ مقادہو من النار اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں کتنی جہالت کی بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمام قرآن میں کتابوں میں نکلنا اور اس کو مشہور کرنا یہ بلکل جہالت کی بات ہے کم علمی کی بات ہے قرآن یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کی کتاب ہے اور یہ تمام انسانیت کیلئے دستور العمل ہے انسان کو چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے بھلائی حاصل کرے امت تک اس قرآن کو پہنچائے نہ یہ کہ اس میں ہم بال تلاش کریں اور اس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرے یہ بہت بری چیز ہے اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہیے اور امت کی ایمان کی ایمان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے یہ بلکل جہالت کی بات ہے شریعت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے اس لئے ایسی چیزوں کو امت میں راسق ہونے سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم کیا ہے امت کی ایمان کی اور امت کے دین کی حفاظت کے لیے گمر بستہ ہو کر ایسی جہالت کی باتوں کو ہمارے امت مسلمہ کے دیلوں سے نکالنے کی کوشش کرے یہ بالکل غلط چیز ہے شریعت سے فرآن سے اس کا کوئی سروکار نہیں اور اللہ کے نبی کے یہ بال نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق آتا فرمائے